بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس دیسیز بلال اسن یور فیزکس تیچر ہم نے کل چپٹر نمبر ٹویلو جیومیٹریکل آپٹکس کا آگاز کیا جس کے اندر ہم لوگوں نے ریفلیکشن آف لائٹ اور سفیریکل میررز اور کچھ بیسک ڈیفینیشن کے بارے میں جانا ہمارا آج کا نیکس ٹوپک ہے ایمیج لوکیشن بائی سفیریکل میرر فامولا means کہ ہم اپنے ڈیفرنٹ فیزکس کی جو چپٹرز ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ طرح کے فامولاز کو استعمال کرتے ہیں اپنے نمیریکل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے یا پھر اپنی ڈیلی لائف ایکٹیوٹیز کو سالو کرنے کے لیے تو اسی طرح ایمیج لوکیشن کے ہم اگر کسی بھی میرر کے اندر سامنے اس کے آبجیکٹ رکھتے ہیں یا پھر ہم میرر کے اندر اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں جو ہمارا ایمیج بنتا ہے اس کی پراپٹیز کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم ایمیج فارمولا یوز کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں what is mean by ایمیج فارمولا اور پھر ہم اس کو میتھمیٹیکلی طور پر درا کریں گے میرر فارمولا is the relation between object distance p image distance q from the mirror and focal length f of the mirror means کہ ہم نے جو آبجیکٹ کسی بھی میرر کے سامنے رکھا ہے اس آبجیکٹ کا میرر سے جو فاصلہ ہے اور جو اس کا ایمیج بنتا ہے ایمیج کا میرر سے جو فاصلہ ہے وہ کہلاتا ہے image distance اور اس کو ہم لوگ q سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور پھر اس میرر کی جو فوکل لیندھ ہے جس کو ہم لوگوں نے small f سے ریپریزنٹ کیا تھا ان سب کے relation سے ہم لوگ بناتے ہیں میرر فارمولا اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرر فارمولا کو ہم mathematical طور پر کس طرح سے ڈراغ کر سکتے ہیں that is 1 by f which is equal to 1 by p or plus 1 by q اب یہ تو ہمارے پاس simple mathematical relation ہے جس کی مدد سے ہم جو image کا distance ہے جو object کا distance ہے یا پھر focal length ان تین پیرامیٹرز میں سے اگر کوئی بھی دو پیرامیٹرز دیئے گیاں تو ہم third one known کر سکتے ہیں اسی distance کو ہم ایک اور چھوٹی سی ڈائیگرام سے explain کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے سامنے یہ میرر ہے اور میرر کے جو left side کی اوپر ہم لوگوں نے object رکھا ہے یاد رکھئے اور یہ بات کبھی بھی نہ بولئے گا کہ جب بھی ہم geometrical optics کے اندر میررز کو یا lenses کی مدد سے جب بھی ہم کوئی بھی ڈائیگرام بنائیں گے تو ہم object کو ہمیشہ left side پہ رکھیں گے اور جو اس کا image بنے گا وہ پھر decide کریں گے کہ وہ کیا right side پہ بنے گا یا پھر وہ left side پہ بنے گا تو اسی طرح اب یہ object سے mirror تک کا جو distance ہے یہ کہلاتا ہے object distance اور اس کو ہم لوگ p سے represent کرتے ہیں اور اس image کا mirror سے جو distance ہے وہ کہلاتا ہے image distance اور جس کو ہم لوگ q سے represent کرتے ہیں اور اس mirror کی جو focal length ہوگی اس کو ہم small f سے represent کریں گے اور جو ہمارے پاس یہ mirror فامولہ ہے یہ دونوں طرح کے mirrors کے لئے فالو لاغو ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم concave mirror use کر رہے ہیں یا ہم convex mirror use کر رہے ہیں تو ان دونوں کے لئے یہ same formula لگا لیکن ان کے اندر کچھ parameters کے ہم جو symbols ہیں جو signs ہیں ہم ان کو change کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے سامنے کیبل بنا پڑا ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے کچھ quantities لکھی that is object distance p image distance q focal length f تو یاد رکھئے کہ اگر ہمارے پاس object distance جو p ہے اگر اس کی value positive ہوگی تو جو ہمارے پاس وہ object رکھا ہوگا وہ real ہوگا اور اگر p کی value negative ہوگی تو اس کا مطلب کہ وہ object virtual ہے virtual means کہ بناوٹی جو کہ حقیقت میں تو exist نہیں کرتا لیکن ہم لوگوں نے suppose کیا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہمارے پاس جو object distance کی value positive ہوگی تو اس کا مطلب کہ جو اب image بنے گا وہ real ہوگا اور اگر q کی value negative دی جائے تو اس کا مطلب کہ جو image بنے گا وہ virtual ہوگا اور اسی طرح اگر focal length کی value positive consider کریں یا پھر اگر ہم لوگ کسی بھی object کو concave mirror کے اندر study کر رہے ہوں تو اس وقت اس کی focal length positive ہوگی اگر ہم اس کو convex mirror کے اندر study کر رہے ہوں تو focal length اس کی negative ہوگی تو یہ symbols آپ لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ان symbols کا use نہیں کریں گے تو جو اوپر ہمارے پاس جو image location فامولہ ہے ہم اس کی مدد سے ہم صحیح answer نہیں نکال سکتے تو image فامولہ کے بعد ہمارے پاس جو next topic ہے that is reflection of light جیسا کہ ہم لوگوں نے wave کی different properties کو study کیا تو ہم نے 12.2 article کے اندر reflection of light کو study کیا تو اسی طرح light کی ایک اور دوسری property ہے جس کو ہم بولتے ہیں reflection reflection کو ہم لوگ chapter number 2 جس کو ہم نے 11 chapter sound کے بارے میں پڑھایا پھر simple harmonic motion کے topic کے اندر ہم لوگوں نے ripple tank کے topic کے اندر discuss کیا تو بالکل same ہی ہے جب ہم وہاں پہ waves یا پھر sound کا ذکر کرتے ہیں تو اگر ہم اس sound یا wave کی بجائے ہم light consider کریں تو یہی definition ہمارے پاس بن جاتی ہے reflection of light reflection of light کو ہم define کرتے ہیں the process of bending of light as it passes from air into glass وہاں پہ ہم consider کرتے تھے from first medium to second medium تو یہاں پہ air first medium ہے اور glass second medium ہے اگر ہماری light air سے glass میں transfer ہوتی ہے یا پھر glass سے air میں transfer ہوتی ہے یا پھر اس کا opposite تو یہ والا process اس نتیجے کے اندر جو light ہے وہ bend ہو جائے گی this bending of light is known as reflection اس کو ہم چھوٹی سی example کے مدر سے understand کرتے ہیں if we dip one end of pencil or smooth other object into water at an angle to the surface the somebody part look bent as shown in figure جیسے کہ ہماری اس given figure کے اندر دکھایا گیا ہے اگر ہم پینسل یا کسی بھی اور طرح کا smooth object کو اس پانی کے گلاس میں dip کریں گے تو ہم ایک angle سے گر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر جو straight line ہے اس کے اندر فرق نظر آئے گا یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے that is only that is all about the reflection of light its image is displaced because the light coming from the underwater portion of the object changes direction as it leaves the water this bending of light as it passes from transparent medium into the other is called refraction تو یہ تو تھی ہم لوگوں نے physically طور پہ refraction کو explain کیا اب ہم mathematically طور پہ یا پھر ایک ray ڈائیگرام کی مدد سے refraction of light کو study کرتے ہیں refraction of light can be explained with the help of figure that is 12.8 اگر ہم اس figure کو reflection of light کی طرح ہی consider کریں تو ہم اس کو اپنی ورلڈنگ کے اندر کچھ اس طرح سے explain کریں گے کہ ہمارے پاس ایک incident ray that is i.o کسی بھی glass یا پھر کسی بھی water surfaces جو مرج ہو جانے کے بعد یہ ویو کہلاتی ہے o اور r جس کی direction ہم نے om سے بنائی ہے اب چونکہ جب یہ air سے گلاس میں transfer ہو گی تو یہ bend ہو جائے گی تو اس bending کے بعد جو ہمارے پاس ویو بن تھی جس کو لوگوں نے om سے ریپریزنٹ کیا ہے وہ رکھیے وہاں پہ ہم نے پڑھ تھا ریف لیکٹ وی اور یہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ریف ریکٹ ری تو جو ریف ریکٹ ری ایانگل بنائائے گی اس کو کہتے ہیں دونوں پیرامیٹرز کو جب آپ لوگ سیمنٹینیس لی سٹڈی کریں گے کہ آنے والی ویو incident ray اور ٹکرا کے مر جانے کے بعد والی wave reflected ray کہلاتی ہے تو بینڈ ہو جانے کے بعد والی جو ray ہے وہ کہلاتی ہے reflected ray تو اسی طرح incident ray جو angle بنائے گی اسے ہم angle of incident کہیں گے اور جو refracted ray angle بنائے گی اسے ہم بولیں گے angle of refraction تو یہ تمام کی تمام باتیں جو کہ ہم اپنی اس ڈائیگرام کی مدد سے explain کریں گے ہم اسی پیرا گراف کے اندر discuss کر سکتے ہیں ray of light O A travels from air falls on the surface of glass block at air glass interfaces the ray light I O changes direction and bends towards the normal and travels along path O R inside the glass as shown in this figure the ray O R are called the incident ray and I O are called the reflected ray یاد رکھیے جو I O ہے وہ ہمارے پاس incident ray اور جو O R ہے وہ ہمارے پاس reflected ray کہلاتی ہے اور similarly اگر ہم angles کی بات کریں تو incident ray جو angle بنائے گی اسے ہم angle of incident اور reflected ray جو angle بنائے گی اسے ہم کہتے ہیں angle of reflection sorry angle of reflection تو reflection of light کو explain کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ پھر سے اسی کی definition کو explain کرتے ہیں the process of bending of light as it passes from air into glass and vice versa is called reflection of light تو جیسا کہ ہم لوگوں نے reflection of light کو study کرنے کے بعد کچھ laws of reflection کو ڈسکس کیا تھا تو اسی طرح reflection of light کو describe کرنے کے بعد ہم کچھ laws of reflection کو ڈسکرائب کرتے ہیں یہ بھی reflection کی طرح دو ہی laws ہیں the incident ray reflected ray and normal at the point of incident all lies in the same plane وہاں پر بھی ہم نے جو first رالہ تھا وہ ہم نے یہی پڑھا تھا لیکن دوسرے راہ کے اندر تھوڑی سی changing ہے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو incident angle ہے اور جو reflecting angle ہے وہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں the ratio of the sign of angle of incident i and the sign of angle of refracted r is always equal to the constant کہ جو ہم incident angle ہے اس کا sign of angle لیں اور refracted ray کا sign of angle لیں اور ہم ان دونوں کی ratio لیں تو ہمارے پاس وہ constant figure بنتا ہے اب اس constant figure کو ہم refractive index کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہم اپنے next article کے اندر explain کریں گے where sign i and sign r are known as the refractive index of the second medium with respect to the first medium and this is known as snail's law اب اگر example کے اندر یا exams کے اندر ہمارے پاس ایک شارٹ پیسین آتا ہے what do you know about snail's law تو آپ لوگوں نے جو second جو law of reflection ہے that is the ratio of sign of angle of i and sign of angle of r which is equal to constant اور اگر ہم اس کو mathematically طور پر ڈرا کریں تو ہمارے پاس بنے گا sign i over sign r which is equal to constant اور یہاں پہ جو digit constant کو n سے represent کیا گیا ہے that is known as refractive index اور یہی ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے snail's law تو laws of reflection کو explain کرنے کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں speed of light in a medium کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے sound کی بات کی کہ sound کی جو waves ہیں جو وہ کسی بھی medium کے change کر دینے سے speed of sound change جاتی ہے تو same in the case کہ اگر ہم medium کو change کر دیں گے تو speed of light بھی automatically change ہو جائے گی جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ speed of light 3 x 10 is to power 8 meter per second ہے air کے اندر approximately refraction of light is caused by diffraction in speed of light in different media for example the speed of light in air is approximately 3 x 10 is to power 8 however when light travels through a medium such a water or glass its speed decreases the speed of light in water is approximately 2.3 x 10 is to power 8 اور it approximately 2 x 10 is to power 8 meter in glass ہم نے دیکھا کہ ہوا کے اندر جو speed of light ہے اس کی رفتار ہے 3 x 10 is to power 8 اور اسی طرح ہمارے پاس speed of light ہے water کے اندر 2.3 x 10 is to power 8 اور اسی طرح glass کے اندر جو speed of light ہے وہ ہے 2 x 10 is to power 8 یہ بات mcqs کے اندر پوچھی جاتی ہے اس لئے آپ لوگوں نے ان figures کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے تو speed of light کو ایکسپلین کرنے کے بعد ہمارا آج کا last article ہے that is refractive index ایسا کہ ہم لوگ اوپر والی figure کے اندر equation کے اندر ہم ایکسپلین کر چکے ہیں the sine of i over sine r which is equal to n تو ہم یہاں پر n کو نام دیتے ہیں refractive index تو refractive index کی ایک اور definition بھی ہے ہم اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں the refractive index n of a medium is the ratio of speed of light c in air and the speed of light v in medium اور اگر ہم جیسا کہ ہم لوگوں نے sine i over sine r کو constant مانا جس کو ہم نے n کی equal consider کیا n was refractive index تو اسی طرح speed of light in air جس کو ہم لوگ c سے represent کرتے ہیں اور speed of light in medium جس کو ہم لوگ v سے represent کرتے ہیں اگر ان دونوں کی ratio constant کے برابر آتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں refractive index تو اب یہاں سے ہم ایک اور important equation کی conclusion لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس equation کی right side تو اب ہمیں equations کو compare کرنے کے بعد ہمارا final result نکالتے ہیں that is sine i over sine r which is equal to speed of light in air divided by speed of light in medium تو I hope آج کا lecture آپ لوگوں کو interesting لگا ہوگا آج کا lesson نیچے descriptions میں سے copy کر لیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ نکے بان